تو یہ پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق ان علیہ حدیث ہے اور یہی حدیث ڈاکٹر تیحل قادری صاحب بھی اپنی کتاب منحاج سوی کے اندر بھی لے کر آئے ہیں لیکن بڑا حیرتناک انہوں نے ریزرڈ نکالا اس حدیث سے وہ آپ کو پتا چل جائے گا حالانکہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے حدیث کیا ہے ابو سلمہ تعبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تمام نمازوں میں تکبیر کہا کرتے تھے یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کیا کرتے تھے خواہ فرض ہو یا نفل خواہ رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے پھر رکو میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے پھر رکو سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لی من حمیدہ کہتے اور ربنا لکل حمد اور پھر سجدے کی طرف جب جاتے تو اللہ اکبر کہتے سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے دوسرے سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے اور اسی طریقے سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز کو مکمل کرتے اور چار اقتوں میں بائیس دفعہ اللہ اکبر کہتے اور جب وہ سلام پھیرتے تو کہتے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے رہے یا تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے یہ حضرت ابو عریرہ کا ساتھ فرمان موجود صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کے ذریعے نماز پڑھا کرتے تھے صرف ایک موقع پر آپ کہتے تھے رکو سے سار اٹھاتے وقت اور حمدہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں اس پر اہل سنت اور اہل تشریعوں کا اجمع ہے حدیث سے بھی مل گیا اجمع بھی ہے اب ڈاکٹر تیل قادری صاحب نے منحاج السوی میں اس سے کیا رزن نکالا اس پہ ہیڈنگ انہوں نے بان دی کہ رفعہ دین نہ کرنے کا بیان تو اس میں تو بھائی پہلے رفعہ دین کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے اس میں تو ہے نماز شروع کرتے تھے تو اللہ عبر کہتے ہیں اس میں تو ہاتھ باندھنے کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے اس میں تو صورت الفاتح کا ذکر بھی کوئی نہیں ہے اس میں تو سبحانہ ربی العظیم کا ذکر بھی کوئی نہیں ہے اس میں سبحانہ ربی العلا کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے اس میں تشعود کے الفاظ بھی کوئی نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ بھی سارے کے سارے فارنگ ہو گئے تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا تو بھائیو اس کو سمجھ لیجئے اصل میں یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ تکبیرات کے چپٹر میں لے کر آئے اور اس کا پورا کونٹیکسٹ ہے پورا چپٹر ہے بخاری اور مسلم میں تکبیرات کا بیان یہ بالکل اسی طریقے سے ہے فیزکس کی بکس میں بک میں فیزکس کی باتیں ہوں گی کیمیسٹری کی نہیں ہوں گی کیمیسٹری کیلئے کیمیسٹری کی بک کھولنی پڑے گی اور پھر وہ ایک کتاب کے اندر بھی کئی چپٹر ہوں گے ایک گریوٹی کا چپٹر ہے ایک ریلیٹیوٹی کا چپٹر ہے اب آپ کے گریوٹی کے چپٹر میں ریلیٹیوٹی کیوں نہیں آئی ہوئی ہے تو وہ اس کا چپٹر ہی نہیں ہے تو یہ تکبیرات کا چپٹر تھا اس میں انہوں نے بتایا یہ کیوں بتایا بخاری شریف کھولے سات سو چنانسی سے سات سو انانوے تک اور صحیح مسلم میں آٹھ سو ستا سٹھ سے آٹھ سو تہتر تک یہ دونوں چپٹر موجود ہیں اصل میں بنو امیہ کے جو شریر گورنر تھے انہوں نے تکبیرات کہنی چھوڑ دی تھی مروان کے دور حکومت میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو ہے وہ انہوں نے بادشاہت سنبھالی تو مروان کو انہوں نے مدینہ کا گورنر بنایا تو انہوں نے اپنے اسسسٹنٹ کے طور پر سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو رکھا اب جو بنو امیہ کے گورنر تھے وہ تکبیرات اونچی نہیں کہتے تھے وہ صرف پہلی تکبیر اللہ حبر اونچی کہتے تھے باقی ساری تکبیرات جو امام تھا وہ دل کے اندر ہی کہتا تھا آہستہ آواز سے بس مقتدی جو ہیں وہ اس کو دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ اپنا یہ نماز مکمل کرتے تھے آواز کوئی نہیں پیچھے آتی تھی تو یہ بدت جو ہے وہ بنو امیہ کے لوگوں نے جاری کی تو سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے حق گو انسان تھے انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے رہے اپنی وفات تک یعنی تمہاری نماز ضرورت نہیں اے بنو امیہ کے گورنروں یہ تھا اس کا کونٹیکسٹ